اجزان اگرامی علماء کرام سب سے پہلے حجت الاسلام والمسلمین مفسر قرآن علامہ شیخ محسن علی نجفی صاحب تمام علماء کرام ذاکرین اعظام اور مومنین اکرام جو شریک ہوئے پروگرام میں سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ نے ذاہمت فرمائی تشریف لائے اور کیونکہ آواز ہم نے اٹھائی تھی رابطے کے لیے تو اس لیے میں آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں ویسے آپ سب میں زبان ہیں آپ میں سے ہر ہر فرض میں زبان ہیں اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس پروگرام کو کامجاب بنائیں اور اس مرتبہ جو ہمارے ذاکرین محترم نے کثیر تعداد میں شرکت فرمائی وہ اداعی اوصلہ افضاب آتے ہیں یہ رابطے قائم رہنے چاہیے جاری رہنے چاہیے تاکہ قومی مشکلات کے حل میں ایک متوفق اللہ عمل تطریب دیا جاتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ کو شیعہ سننی مسئلہ نہیں ہے اور میں یہ خواہش کروں گا علماء سے ذاکرین سے کہ اس مسئلے پہ بھولتے وقت ذرا تیز و تن مناظرانہ انداز سے گریز کیجئے یہ خواہش ہے بہت ضروری ہے ان حالات میں اس لیے کہ ہم کوئی جو حدف ہم رکھتے ہیں اس کے لیے مشکلات پیدا نہ ہوئے اور ضروری ہے یہ ایک فتنہ ہے یہ بل ایک فتنہ ہے ایک شرارت ہے بلکہ ایک بدماشی ہے یہ غیر پارلیمانی لفظ ہے لیکن تنگ آمد بجنگ آمد میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے باوجود کہ ہم اس ملک کے اندر ہم نے محفلے سجائیں اتحاد کی ستاون اسلامی ملکوں میں اتحاد کے حوالے سے اس قسم کے اقدام نہیں ہوئے جو ہم نے یہاں پاکستان میں کیے کانفرنسیں ہوتی ہیں محفلے ہوتی ہیں سیمینار ہوتے ہیں لیکن ایک تنظیم کی شکل میں تمام مسالک کو پرونا یہ امتیاز خدا نے ہمیں انائت کیا تشیعوں کا یہ کردار ہے یہ تشیعوں کا میں سمجھتا ہوں کہ اس کا امتیاز ہے کہ اس نے اس ملک کے اندر اس ملک کے اندر اگر آپ برے سغیر کو جانتے ہیں اور وہاں کیا صورتحال تھی اور کس نویت کی یہاں تاثبات تھے اور فرقہ واریت تھی اور اسی خطے کی اگر قدیم حالات کو جانتے ہیں میں ٹائم نہیں ہے ورنہ بیان کروں یا اگر پتہ چلتا تھا کہ یہ شخص عزادار ہے یا شیعہ ہے تو ہکا پانی بند سوشل بائیکار ہم نے خود دیکھا اسی علاقے میں گزر گئی وہ باتیں اس خطے میں اس برے سغیر کے اس حصے میں ہم نے برابری کی بنیاد پر انم المومنون اخوہ کی بنیاد پر اب بھی میں کہتا ہوں اس کو مرد نظر رکھئے گا بھولئے گا نہیں کل مانگو آپس میں بھائی بھائی ہے اس میں ہم نے اتحاد کو فروغ دیا مشترکات کا قیام اور مقدسات کا احترام یہ ہمارا مشن تھا جس میں ہم کامیاب ہوئے اور ہم نے آئیسولیٹ کر دیا ان لوگوں کو جو اس قسم کی اتحاد کے خلاف تھے اور پشیعوں کی مخالفت میں جو رہے اس ملک میں ان کو ان میں آئیسولیٹ کیا اور ایک اتحاد کی فضا قائم دی یہ بالفتنہ ہے یہ ان لوگوں کی طرف سے ہے جنہوں نے پاکستان کے عوام کو مشکلات میں مبتلا کیا میں اس کی ابھی ہزاروں شہدہ کے حوالے سے اور جو اس ملک کے اندر جس طرح تکفیر کا بازار گرم کیا گیا اور گڑے مردے اکھار کر کس طریقے پہ یہاں تکفیر قائم تکفیر ہوئی اور اس کو گلی کوچوں تک بڑھانے کی کوشش ہوئی اور کس طریقے پہ بے گناہ لوگوں کو قتل کیا گیا یہ ایک تاریخ ہے ان لوگوں پر ہم کوئی اعتماد نہیں کر سکتے یہ بال ان کی طرف سے ہے سنیوں کی طرف سے نہیں ہے یہ بال سنی اگر خاموش ہو گئے ہوں یا کسی نے ان کی حمایت کی ہو تو مجھے اس کو غرط نہیں ہے یہ ان لوگوں کی طرف سے جو پہلے اس ملک کو مشکلات میں تباہی اور بربادی کا نشانہ بنا چکے اس ملک کو مشکلات میں عوام کو کر چکے اب عوام کبھی ان پر اعتماد کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اس لئے اس بلک کو بلک کو ہم نے مسترد کیا ہم سب مل کر اس کو مسترد کرتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بلک کے خلاف بہت سے پہلی آپ حدراتیں بیان کیے میں نے تھوڑی سی توجہ آپ کے دلائی کہ بڑے مطین انداز میں سنجیدہ انداز میں اپنی گفتگو کو جاری رکھیے اپنی مجالس میں ذاکرین کرام سے گزارش ہے علماء سے گزارش ہے قراردادیں پاس کیجئے چیلم اور دوسرے جو چیلم کے جلوس آنے والے ہیں ان جلوسوں کو بڑے تجھ کو احتشام کے ساتھ شوکت سے قائم کیجئے اور اس میں بھی یہ بلکی صدا گونجنی چاہیے اصل مسئلہ ہے آواز کا گونجنا اور متحد ہو کر آواز کا بلند ہونا نارا ہے تکبیر نارا ہے رسالہ نارا ہے دلی نارا ہے دلی ایک سونامی آ سکتا تھا اگر ہم اجازت دیتے ہیں لوگوں کو آنے کی وہ کہاں ملک میں ذمہ داروں کو متوجہ کرتا ہوں حل نکالو اس کا اس کا حل نکالو یہ بالقابل قبول نہیں ہے اب کہتے ہیں کو کچھ کہتے ہیں کو رب میں نے ایک شخص سے ایک ذمہ دار سے سینٹ کے ذمہ دار کو خط لکھا تھا تمام سینٹروں سے رابطے ہوئے ہمیں تفصیلات نہیں بتاتا جدوجہ جاری رہی لیکن اس کے باوجود میں یہ بل پچیس آدمیوں کے موجودگی میں پاس کیا تاجب کا مقام ہے آٹھ آدم ادھر کہہ رہے تھے وہاں تھے یہ چور دروازے سے کیوں رہا رہے ہو اس بل کو یہ صحابہ کے احترام کا بل نہیں ہے یہ صحابہ کے نام پر دھوکہ دیئی ہے بیلکل صحابہ کے نام کو استعمال کر کے اپنے آپ کو آگے بڑھانے کا بل ہے یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے بھی کرتوز کر چکے ان پر کبھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری ہے اس وقت جن کے پاس یہ بل موجود ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ اس پہ کوئی مناسب لاحے عمل وہ اس کو نامنظور کریں اور آگے بھیجیں ہماری ذمہ داری ہے اگر نہ ہوا تو ہمارے جد و جہت جاری رہے گی مسلسل جاری رہے گی اور تسلسل کے ساتھ علماء کرام اور ذاکرین اعظام اس کو جاری رکھیں گے مسوط انداز میں ہم آزار آئے نہیں چاہتے ہم شیعہ اور سنیم اصلا پیدا نہیں کرنا چاہتے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کے اعترام کے نام پر پہلو بہت سے علمی دوسرے وغیرہ ہو چکے یہ قابل قبول نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس سلسلے کو جو ہم نے آج اپنا موقع بڑے مصبت انداز میں سنجیدہ انداز میں پیش کیا ہے ہم اور بھی کر سکتے تھے میں نے کہا کہ سونا بھی آ سکتا تھا نہیں روکا ہم نے کہ ہم ابھی بلہے میں کرام اور ذاکرین اعظام اور نمائندہ حضرات کی ذریعہ اپنا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں نہ ہوا تو میں سمجھتا ہوں میں دعوت دیتا ہوں آپ سب کو یکم ربیو الول بروزِ طوار سلام آباد موسیقی لوگوں کو آمادہ کیجئے لوگوں کو آمادہ کیجئے کہ اپنے انتظامات پر تصرف لائیں گے قائد ملت دعفریوں نے الہم کر دیئے آپ اپنی بیداری کا ثبوت دیجئے ہے ہاتھ من نظر ہے ہاتھ من نظر ہے ہاتھ من نظر ہے ہاتھ من نظر قائد کے فرمال بل نان بھی قلعان ہے سادت کے لان بل نان بھی قلعان ہے سجد گیران پر جانبی قربان ہے یہ میں ارز کروں کہ یہ توقع نہ رکھئے گا کہ کوئی میزبان ہوگا آپ سب میزبان ہوگے اپنے اپنے انتظامات پر آئے گے اور اس وقت تک رہیں گے جب اس مسئلے کا اس پرابلم کا کوئی مناسب حل نہیں نکال لیا گا ایک دن کے لیے نہیں ہوگا ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں سجد گیران پرمان ہے تیاری کر کے آنا تیاری کر کے آنا کوئی سکاہت قابل قبول نہیں ہوگی جس طرح مدینہ سے کربلا کی سفر ہوا تھا اس کو یاد کرتے ہوئے مکمل تیاری سے آنا یہ سب سے یہ سب یہ سب کا مسئلہ ہے یہ سب سے پہلے پاکستان کا مسئلہ ہے پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا کیا یہ کہا جیازم کا پاکستان ہے میں پھر بات کروں گا کیا پاکستان اس لیے اب دوسری مسئلہ میں چھیڑتا نہیں ہوں میں ایک وائٹ پیپر بنا چکا ہوں ازادار یہ سید و شہدہ کے لیے زاکرین کے لیے خطر تھی طور پر میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا اگر گھر میں نیاز کر رہا ہوں تو اس پر ایک سیار در جو یہ کام پاکستان ہے کام سا پاکستان ہے یہ دوسرا جو سلسلہ ہوا ہے ابھی میں مکس نہیں کرنا چاہتا ابھی اس مسئلے پہ ہم ایک پر فوکس کریں گے مرکوز کریں گے اور اسی سلسلے میں تیاری کیجئے اللہ تعالی حامی و ناثر و السلام علیکم رحمہ و رحمہ و رحمہ و رحمہ و رحمہ سلام علیکم